ڈپٹی کمیشنر کافارہ امام الدین نے آج کواڑی خرامہ لولاب کا دورہ کیا جہاں پر انہوں نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا واضح رہے ان کے ہمارا ایس جی ایم لولاب دیری سی وائس چیئرمن حاجی فاروق ایس ایجو کولی گام کے ساتھ ساتھ کئی مقم مجات کے افسران بھی موجود تھے اس دوران کواڑی لولاب کے کافی لوگ جمع ہوئے تھے جنہوں نے ڈپٹی کمیشنر کافارہ کو اپنے درپیش مسائل سے آگاہ کیا جس پر ڈپٹی کمیشنر کافارہ نے ان لوگوں کو یقین دہانی دی کہ علاقے میں جتنے بھی جائز درپیش مسائل ہیں ان پر فوری اقدامات اٹھائے جائیں گے اور اس علاقے میں آنے والے دنوں میں ایک بلوگ دیوست پروگرام کا انعقاد بھی کیا جائے گا جس میں ظل کے تماما کمجات موجود ہوں گے اس دوران کواڑی لولاب کے لوگوں نے ان کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم بہت خوش ہوئے کہ آج پہلی دفعہ اس دور درست پہاڑی علاقے میں کسی ڈپٹی کمیشنر نے دورا کیا ہمیں امید ہے کہ علاقے میں جتنے بھی درپیش مسائل ہیں ان کا ازالہ ہوگا مزید تفصیلات کے لئے پیش ہمارے نمائندے جہنگی لولابی کی ائرپورٹ مارک میں ہوتا ہے میں ڈی سی صاحب کی شکر بزار ہوں تو ہمارے انکہ میں اس کی شکر بزار ہوں اس نے ہمارے گریبوں لوگوں کا خال دیکھا جانا اور ہمارے بار میں نے تو پہلی بار دیکھا دوں اس سے پہلے تو کوئی ڈی سی نہیں آیا مجھے ہاں یہ پہلے ڈی سی صاحب جو ہے میں پچاتر سال میں چلتا ہوں پہلے ہم نے کوئی بھی ڈی سی صاحب یہاں دیکھا نہیں ہے یہ پہلی بار ڈی سی صاحب آ رہا ہے دوری کے جو سے اور ہم نے اپنی ڈی سی صاحب اس کے سامنے ہیلت سنٹر رکھا اور سڑکیں رکھی باقی یہ انشاءاللہ یہ امید ہے کہ ہمارے ڈی سی صاحب انشاءاللہ اور ہمارے ڈی سی صاحب اس پر غور فور کریں ہمارے ڈی سی صاحب نے اپنے ایڈمنسٹریشن کو ساتھ لیا اور ہمارے کعواری ہلکے کا دورہ کیا ہمیں پوری امید ہے ہماری ڈی مانڈیں پوری ہو جائیں گی سب سے بڑی ڈی مانڈ ہماری کلوجر کی کعواری ایک ایسا علاقہ ہے جس کو عوامی طور پر دودراز مانا جاتا ہے میرے حساب سے بڑا نزدیک ہے لیکن نظروں سے اوجل ہے اس لیے لوگ اس کو دودرازی مان لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک سمجھ لیں ایک حاجی فاروق صاحب کا ایک پلان تھا اس کے تحت ہم آئے لیکن ہم یہاں پہ ایک یہاں کے لوگوں کی گربت کو دیکھیں یہاں کی لوگوں کا جذبہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ اعلان کیا کہ بھئی اگلی بار جو ہے ایک بلاگ دیوست یہاں پہ پورا منائے جائے گے جس میں جسٹرک ایڈمنسٹریشن کے سب ہی آفیسر کو ہم ساتھ لائیں گے اور جس محکمے کا کوئی بھی یہاں پہ ایشو ہوگا اور باقی گورنمنٹ کی جتنی سکیمیں ہوں گے ان کے بارے میں یہاں جو اس عوام کو جہاں پوری جانکاری فرام کی جائے گی تاکہ ان لوگوں کا بہت بڑا حق بنتا ہے یہ پشٹیا ہوا علاقہ ہے اور ان کو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک سال کا وقفہ ہو گیا یہاں کوکوارب میں تو مجھے پہلے آ جانا چاہے تھا لیکن دیرہ درستائد آج نئے فائننشل کا پہلا دن ہے تو اس کے لئے بھی ان سبھی لوگوں میں مبارک بات تیش کرتا ہوں کاواری کے لوگ بزاعت خود اس چیز کے ڈیزرونگ ہے کہ ہم لوگ ان کے پاس آئیں ہمارے آفیسلز ان کے پاس آئیں ایشڈم صاحب نے بھی ابھی یہاں اعلان کیا کہ بھئی اگلے ہفتے یہاں بات زبطہ ریونیو کا ایک بہت بڑا کیمپ لگے گا جس میں مختلف قسم کے میوٹیشنز یہاں پہ اٹیسٹ ہوں گے ایسٹی کی سائٹیفکیٹ دی جائیں گی ایڈیوی ایسٹ کی سائٹیفکیٹ دی جائیں گی ایون ڈھومیسائل اگر کسی کو موقع پہ لینا ہے اس کو بھی وہ ملے گا تو اسی حساب سے ہم سبھی ڈپارڈنٹوں کے آہستہ آہستہ سیچوریشن کرنی ہے جو آنربل ال جی صاحب کی ڈائریکشن بھی ہے آج صبح ہی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں تقریباً تمام سکیمیں جتنی بھی گورنمنٹ آف انڈیا کی ہے یوٹی گورنمنٹ کی سکیمیں ہیں وہ ہر ایک گھر تک ہمیں پہنچانی ہے اس سلسلے میں جو ہے کعواری جو ہے وہ موسٹ ڈیزرونگ ہے اور یہ ہماری پرائیٹنگ بھائی آپ ذاتی طور مجھے جانتے ہیں جب سے ڈسٹرک ڈیولمنٹ کونسل کا وجود آپ آیا ہے یہ میری ڈیوٹی ہے جتنی بھی ان لوگوں نے یہاں پر ڈیمانڈے رکھے آلڈی میں نے مختلف مخمہ جات سے کیونکہ ان کے کمیشنر سے بلکل یہ مسئلے اٹھائی ہیں روڈز کے حوالے سے یا بھی اور کسیلے مسائل ہیں ان کے بارے میں میں نے بلکل ہی اپنی طرف سے بلکل مسئلہ کلیر کر دیا ہے آپ کو مستقل قریب میں یہ پتا چلے گا کہ جب وہ پروجیکٹ جو میں نے نبھار کے لئے بنایا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آج گھووں کو سرک نہیں آج گھر کو سرکونی چاہیے وہ روڈ اپنا میں نے نبایا آنے وقت آنے والے وقت سیلے میں آیا اپنی ساتھ ڈڈکی کی بہتر صاحب بولایا کیونکہ میں جانتا ہوں ہر ایک مسئلے مسائل کا میں بخور بھی واقف ہو تو کلوجر کے بارے میں انہوں نے اس وقت من بنایا ہے کلوجر بنائے نہیں کہ ہمیں ان لوگوں کو خیال رکھنا ہے ہمیں لوگوں نے تعمیر ترقی کی لئے شنا ہے ہمیں لوگوں کی مطلب ان کا گزر بزر کس طرح ہوتا ہے ان کے کام کاج کس طرح ہوتا ہے ان کا مطلب اس کی طرح بزر دیکھتا ہے باقی کلوجر کو جو میں نے ان کو اگر بتایا یہاں ڈیسی صاحب نے اس سوال کا جواب نہیں دیا یہ بہتر ہی سمجھتے والی یہ لوگیں کیوں نہیں دیا میں اپنی طرف سے کوش کروں گا کہ جو ان کا مطالبہ ہے میں اس میں اپنا رہول ادا کروں گا تاکہ ان کو اور کسی قسم کی پریشن